موسیقی اس طرح ہے کہ ملک کے اندر اگر کسی کو عرب سپرنگ کے واقعات یاد ہوں تو کیاٹک سین پیدا کرنے کے لیے نارکی پیدا کرنے کے لیے سب سے بہتر موڈل یہ ہوتا ہے کہ مختلف اداروں کے اندر ٹکڑاؤ والی کیفیت پیدا ہو جائے فوج کے آپ سربراہ کو کہہ رہے ہوں کہ یہ امیر جعفر ہے یا امیر صادق ہے انہوں نے غیر ملکی سازش کے تحت میری حکومت گرا دی یہ بتائے بغیر کہ اپنی حکومت بنی کیسے تھی اور جانی کی وجوہات کیا تھی دوہزار چ دھرنے کے پیچھے کونسی فورسز کار فرما تھی نواز شریف کو جب وہ ایک آنٹ رسیبیبل پر ڈسکوالیفائی کیا گیا تو کیسے کیا گیا دوہزار اٹھارہ میں جب وہ سات اتحادی بنے تھے جن کو جہانگیر ترین جہاز میں بٹھا کر لائے تھے وہ کیسے آئے تھے تو ویسے جانے بھی تھے جیسے آئے تھے لیکن جو کچھ کہا جا رہا ہے فوج کے مطلق اس کے اوپر ذاتی طور پر مجھے اتفاق نہیں میں کبھی نہیں چاہتا کہ فوج سیاست میں مداخلت کرے میں ہمیشہ سخت مخالف ہوں کسی بھی آرمی چیف کی ایکسینشن کا آنیئر بیٹھ کے کہتا ہوں جنرل کیانی کے وقت بھی کہا تھا جنرل باجوہ کے وقت بھی کہا تھا کہ ایکسینشن نہیں ہونی چاہیے کیونکہ آرمی ایز انسٹیٹوشن مضبوط ہوتا ہے جب ایک رول بیس سسٹم کے تحت نیا چیف آتا ہے اس کی تیناتی ہوتی ہے پہلے والے عزت کے ساتھ ریٹائر ہوتے ہیں گھر چلے جاتے ہیں بڑی تگڑی پاورفل آرمی ہے پروفیشن کی اوپر گزرتے 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 وہ دس بیس بندے یہاں تاکاتے ہیں جن میں سے کسی ایک کی قسمت جس کو اللہ نے لکھا ہوتا ہے وہ آرمی چیف بنتا ہے تو اس کو تین سال کے بعد چلے جانا چاہیے لیکن کبھی اس شخص کے لیے ایسے الفاظ کا چنوہ نہیں کرنا چاہیے کہ اس کی آپ کمانڈ چیلنج کریں جیسے شہباز گل نے کی اس کو معافی مانگ لینے چاہیے آپ فوج کے ایک جوان کو افسر کو برگیڈیر کو میجر کو یہ بولیں کہ اپنے چیف کی بات نہ مانو تو وہ ف فوج فوج نہیں رہتی فوج کی کمان ایک ہوتی ہے ایک فرد وحد کی کمان کی اوپر لڑتی ہے تو تب ہی وہ بیٹا جاتا ہے اس قوم کا اور اپنی جان قربان کرتا ہے ویسے کر ہی نہیں سکتا اسی کمان کی اوپر کرتا ہے اس کو لب بیک کرتا ہے اس کو یقین ہوتا ہے کہ میرے کمانڈرین چیف نے جو بات بولی آرمی چیف نے میرے جو حکم دیا اسی کی اوپر جان دینی ہے اور پاکستان کا تحفظ کرنا اس میں آپ تقسیم نہیں کرتے اور نہ اس کی لائلٹی کی اوپر آپ شوبے کا اظہار کرتے ہیں اس کی حب الوطنی کی اوپر آپ شوبے کا اظہار نہیں کرتے اس کو یہ نہیں کرتے کہ حب الوطن آئے گا میرٹ کی اوپر آئے گا تو پھر وہ صحیح فیصلہ کرے گا اگر نہیں آئے گا تو نہیں کرے گا اور یہ جو موجودہ آرمی چیف جس کے اوپر عمران نے یہ بہت ہی متنازہ بیانات بہت سارے دیئے ہیں یہ وہ آرمی چیف ہیں جن کو تیناتی نواز شریف نے کی تھی اور اس کی ایکسٹینشن خود عمران خان نے کی تھی اور میں نے پہلے بھی ایک دفعہ پروگرام میں بغیر ن پاکستان تحریک انصاف سے میں نے انہیں خود سوال کیا کہ آپ کیوں ایکسٹینشن کر رہے ہیں جبکہ تحریک انصاف کی اپنی پالیسی تھی امران خان کی کہ کسی کی ایکسٹینشن نہیں ہوگی جنرل کیانی کے وقت آپ نے یہ پوزیشن لی تھی اب کیوں کر رہے ہیں تو آپ کا جواب یہ تھا کہ جتنی سپورٹ ہمیں جنرل باجوا سے مل رہی ہے یقین نہیں ہے کہ نئے آرمی چیف لگا ہے تو ان سے ایسی سپورٹ مل رہی ہے اسی جنرل باجوا کے لیے کیونکہ اب عمران کی حکومت گر چکی ہے تو وہ میر جعفر بھی ہیں وہ میر صادق بھی ہیں وہ غیر ملکی جنڈے کے اوپر ان کی حکومت گرانے والے بھی ہیں اور اب ان کی حبل وطنی اور میرٹ کے اوپر بھی کوششن ہے سنیے جو فیصلہ بعد اس کے اوپر نئی کنٹروورٹ سے شروع ہوئی ہے وہ بیان کیا ہے نویمبر میں نیا آرمی چیف آنے والا ہے اور یہ دونوں زرداری اور نواز شریف ان کی پوری کوشش ہے کہ ایسا آرمی چیف آئے جو یہ اپنا کوئی فیورٹ لے کے آئے یہ اپنا آرمی چیف لانا چاہتے ہیں کیونکہ پیسہ انہوں نے چوری کیا ہوا ہے یہ ڈرتے ہیں کہ یہاں کوئی تکڑا آرمی چیف آ گیا ایک محبے وطن آرمی چیف آ گیا تو وہ پوچھے گا ان سے تو اس ڈر سے اس ڈر سے یہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ دونوں مل کے اپنا آرمی چیف پوائنٹ کریں گے کسی صورت اس ملک کی تقدیل ان کے ہاتھ میں نہیں ہونی چاہیے اس ملک کا آرمی چیف میرٹ کے اوپر ہونا چاہیے جو سب سے میرٹ پہ ہے اس کو آرمی چیف بننا چاہیے کسی کی پسندیدہ آرمی چیف نہیں ہونا چاہیے کسی کا فیورٹ نہیں ہونا چاہیے عام طور پر جو انتہا پسند تنظیمیں کامیں کام کرتی ہیں وہ کفر اور غداری کے فتوے اور حب وطن کوسٹن کرتی ہیں اور اسی کے اوپر وہ پاکستان کے اندر افرات افری پھلاتی ہیں تو مجھے عمران خان کے اس بیان سے بلکل اتفاق نہیں ہے ماضی کے اندر ہم نے ان سے انٹرویو کیا تو نواز شریف کے اوپر یہ نام لے کر تنقید کرتے تھے کہ ان کی کسی سے بلی نہیں ہے اور یہ بات غلط نہیں تھا وہ کہتے وحید کاکر سے آصف نواز سے جہانگیر کرامت سے جنرل مشرف سے رحیل شریف سے کسی جنرل باجوہ سے کسی ایک سے جن کی سب کی پوائنٹمنٹ نواز شریف نے کی تھی کسی ایک سے ان کی بنی نہیں تو عمران خان کی لوجک بڑی انٹرسٹنگ تھی وہ کہتے تھے کہ یہ کروپشن میں ملوث ہے اس لیے ان کا مسئلہ ہوتا تھا میں تو ایسا کچھ کرتا ہی نہیں اس لیے میری تو ہوئی نہیں جنرل باجوہ سے اس لیے تعلقات بہت اچھا دکھائی کیا ماضی میں اگر کوئی غلطیاں ہوئیں کسی آرمی چیف نے غلطی کی تو کیا ہمیشہ کے لیے ساری آرمی کو برا برا کہنا جنرل آصف جنجوہ تھے ان سے پرابلم آیا پھر اس کا پرابلم آیا خود ہی اس نے سوپر سیٹ کر کے جنرل مشرف کو لیا اس کے ساتھ پرابلم آیا پھر جنرل رحیل کو لے کے آئے اس کا پرابلم پھر جنرل انہوں نے سیلیکٹ کیا تھا جنرل باجوہ کو ان سے پرابلم آیا ان کو پرابلم آتا کیوں ہے سوال تو یہ پوچھے مجھے کیوں نہیں پرابلم ہوا ان کو کیوں پرابلم ہے مسئلہ ندین ایک ہی ہے یہ آتے ہیں چوری کرنے کے لیے یہ سارا وقت فوج کو برا برا کہتے ہیں ان کے بیانات جب سے ان کی حکومت گری ہے حکومت گری ہے میر جعفر میر صادق سے شروع ہوتے ہیں اور اب بلوطنی کوئسٹن کرنے تک آگئے ہیں دکھائیے امریکی سازش کا حصہ بن کے ایک بائیس کروڑ پاکستانیوں کی منتخب حکومت کو سازش کے تعد ہٹایا اور ان کے ساتھ شامل تھے یہاں کے میر جعفر اور میر صادق میر جعفر جو مسلمانوں کا مغلوں کا گورنر ہم سوال پوچھتے ہیں اپنے نیوٹرل سے کیا ان کا کام نہیں تھا کہ اس مداخلت کے خلاف پوری کوشش کرتے ہیں روکتے ہیں بجائے نیوٹرل رہنے کیا اللہ نے ہمیں اجازت ہی نہیں دی کہ ہم نیوٹرل ہو جائیں جانور نیوٹرل ہوتا ہے میرا صرف آخری ایک سوال ہے اپنے نیوٹرل سے کہ اگر گھر کے اوپر ڈاکہ پڑے تو کیا چوکی دار نیوٹرل ہو سکتا ہے بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ امران خان نے شہباز گل نے فواد چودری نے ان سب نے ایسے بیانات کیوں دیئے ایک اس کا مقصد انٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست ہے جو عام طور پر آپ کو پاپولارٹی دیتی ہے لیکن تفرقے کی طرف اگر فساد کی طرف وہ سیاست لے جائے تو پھر وہ سیاست نہیں رہتی اس سے گریز کرنا چاہیے دوسرا فوج کو آپ دباؤ میں رکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے سٹیکس جو ہیں وہ بہت ہائر ہیں آپ الیکشن کمیشنر لگوانا چاہیں تو اس میں آپ سے پوچھا جائے ججز کی تیناتی آئے تو اس سے رائے لی جائے نئے آرمی چیف پی تیناتی جو آئینی طریقہ کار ہے اس میں رول نہیں ہے عمران خان کا وہ تو پارلیمنٹ کا حصہ بھی نہیں ہے تو آپ یہ بھی چاہیں گے کہ آپ سے اس وقت بھی مشاورت چاہے انو فیجلی کر لی جائے آپ کی بات سن لی جائے ایک پرپس تو یہ ہو سکتا ہے دوسرا مقصد اس کا وہ زیادہ خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ شاید جن کی نیکسٹ ان لائن اپوائنٹمنٹ ڈو ہے ان کا آپ رول متنازع بنا دیں یہ بہت خطرناک صورتحال ہے تو آج جو پروگرام میں ہمارے ساتھ شرکہ ہیں ان ساروں سے ان محرکات کے اوپر بات کریں گے سلام باستو کے ساتھ ہیں پلوشا خان پاکستان پیپلز پارٹی سے محمد زبیر صاحب ہیں پاکستان مسلمی نواز سے اور جنرل رضا خان ہیں معروف ڈیفینس انلیس سے سب کو خوش آمدید کہتا ہوں زبیر صاحب سب سے پہلے آپ سے آغاز کروں گا بیانات بہت سخت آئیں آپ انٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست میں آپ کی جماعت بڑی آگیا گی رہی نام لے کر آپ کہتے تھے جنرل باجوہ آپ ذمہ دار ہیں اور جنرل فیض آپ ذمہ دار ہیں کیا فرق آپ کو نظر آتا ہے آپ کی اور ان والی سیاست میں اے تو اس وقت بھی ہم ایک چیز یاد دلاتے تھے اور میں ابھی بھی یاد دلاتوں کبھی آپ پروگرام ضرور کریں بکوز this is very important امران خان کو سمجھنے کے لیے یہ 2011 میں اکتوبر میں جب ان کا لہور کا جلسہ ہو گئے نا جب ان کو transform کرنے کی کوشش کی ہے اس سے پہلے کا پیریڈ اٹھا کے دیکھ لیں انہوں نے اتنے سنگین الزامات فوج پر لگائے انڈیا میں بیٹھ کے لگائے آئی ایس آئی کا نام لے کے لگائے انڈیا میں بیٹھ کے ٹی وی پروگرامز میں بیٹھ کیے گا سو یہ انہوں نے تو ایک دم سے وہ کہتے ہیں نا بون اگین مسلم ہو گئے تھے اپنے آپ کو وہ شو کر رہے تھے کہ جی میں نے تو کبھی کچھ نہیں کہا حالانکہ ایس پاکستان کے حوالے سے کہ جی انہوں نے جینوسائیڈ کیا پاکستان نے بار بار اب دوبارہ کہنا چاہتا ہے کہ جی جب میں وہاں کیا تو مجھے پتہ چلا کہ یہاں کیا ہماری فوج نے کیا تھا مدہ ہی اس گون آن ٹو ڈیفینڈ مجیب الرمان ہی اس گون آن ٹو ڈیفینڈ انڈیا انڈیا ہی اس گون آن ٹو ڈیفینڈ ایوری تنگ بٹ بلیم ڈا جینرلز اس وقت کے کہ جی انہوں نے جا کے اس پاکستان میں جینوسائیڈ کیا تھا اور لوگوں کو مار رہا تھا پھر دوہزار بارہ میں اس نے کہا کہ آج بھی دوہزار دس میں آج بھی یہ فاتح میں اور ہمارے ٹرائبل ایریاز میں بمباری کرتے ہیں اور لوگوں کو مار رہے ہیں سو یہ جو اس کا ایک سٹانس ہے یہ سمجھتا ہے کہ بائی فورسنگ دس کائنڈ اف ٹھنگ یہ شاید فوج سے وہ لے گا اپنے لیے پولٹیکل اپرچونٹی دباؤ میں ڈال کی یہ سمجھتا ہے کہ جی اگر نواز شریف نے انٹی اسٹیبلشمنٹ پولٹیکس کی تھی اور وہ پھر سکسیسول ہو گئے تو میں اگر کروں گا تو میں کیوں نہیں ہوں گا that's that's what i think that's what in his mind but ایک ہر چیز کا ایک سینس ہوتا ہے ہر چیز کے ایک جیز ہوتی ہے ہم سمجھتے کہ دوہزار اٹھارہ میں we have been undone electorally اور ہم نے کہا بلاول نے بلکہ ازاد کیا invent کیا یہ نام selected جب آپ کسی کو selected کہتے تو کوئی سیلیکٹر بھی ہوتے تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے تو ہمارے سے بھی آپ بھی بیٹھ کے بچھاڑ کرتے تھے سوالوں کی جی سیلیکٹر کون ہے اور یہ کون ہے وہ کون ہے ہم اس کا آپ ایک تو اس ہمیشہ ایک دائرے میں رہ کے جب میاں نواز شریف نے کہا بھی تھا تو میاں نواز شریف نے پڑے عدب کے ساتھ کہ آپ کو اس چیز کا جواب دینا پڑے گا نام لے کر بولنا تھا آرمی چیف اور ڈی جی آئی سے یہ کہا تھا نا کہ آپ کو یہ جو آج ہو رہا ہے آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا اب بات یہ کہ یہ تو وہ ویشسلی اٹیک کر رہے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں ہر چیز کی جڑ ہر چیز کا پرابلم جو ہے وہ وہاں سے شروع ہوتا ہے پنڈی سے اور وہی سے اینڈ ہوتا ہے اور اس کو میں نے تباہ برباد کرنا ہے کبھی شباز گل کے تھو کبھی فواد چودری کے تھو اور اپنے آپ کی تو زبان پر کوئی کنٹرول ہے ہی نہیں مدھا ہر روز لیکن میں پھر بھی یہ مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے جان بوجھ کے کہا تھا کل یا نہیں کہا تھا یہ وہ سمجھے تھے کہ یہ میرے لیے پاور پکی ہے دوہزار اٹھائیس دوہزار تکیتیس پلوشاہ کا اس سے اتفاق نہیں ہے پلوشاہ سے بھی پوچھ لیں پلوشاہ آپ کا کیا خیال ہے آپ کی رائے کیا ہے یہ کیا ہوا ہے کل اور یہ کل پہلا دن نہیں ہے یہ تواتر سے تین چار ماہ سے بیانتا ہے دیکھیں پہلا دن کل تو ہے ہی نہیں آپ کو یاد ہوگا پلیز کریکٹ میری میں ڈیٹ نکال رہی تھی دوہزار نو تھا شاید لنڈن کے اخبار میں خبر چھپی تھی کہ وہاں گولوچ میں ایک کوٹ میں عمران خان صاحب نے ٹیسٹیفائی کیا تھا براہمداخ بکٹی اور شاید فیض بلوچ کیس آپ کو اگر میں وہ سٹیٹمنٹ پڑھ کے سنا دوں جو انہیں نے اس وقت پاکستانی فوج کے خلاف دی تھی کہ وہ اپنے ملک میں کس قسم کے جرائم کے مرتقے بورے ہیں تو آپ کا یہ شو بند ہو جائے ادھر سے لے کر آج تک مجھے بتائیے کہ اتنی کنسیشنز کیا اس ملک میں ایسا کوئی پولیٹیکل شخص ہے جو کسی اور ملک کی عدالت میں اپنی فوج کے خلاف ایسی جو ہے شہادت دے آئے اور پھر اس ملک کا آ کر وزیر اعظم بن جائے اور رہے میں بالکل نہیں سمجھتی یہ کہنا آسان ہے کہ وہ مخبوط الحواس ہے حرکتیں ان کی ایسی ہیں لیکن وہ بالکل مخبوط الحواس نہیں ہیں یہ بالکل ایک سوچی سمجھی ایک ترکیب ہے اور اس ترکیب یہاں تو کیوں لگتا ہے کہ سوچی سمجھی آپ اس پر کنونس لگتا ہے میں کڑیاں چڑواتی ہوں آپ شروع ہو جائیں وہاں سے شروع ہو جائیں اس کے بعد پہ در پہ آپ دیکھئے پچھلے دنوں میں آ جائیں جو یہ بیانات دیتے رہے پھر جو میٹنگز ان کے بنی گالا میں ہوئی جس کے بعد شہباز گل نے بیان دیا پھر جو شوکت ترین نے وہ بھی ایک میٹنگ کے بعد شوکت ترین صاحب نے بیانات دیا معاشی طور پر پاکستان کو ہٹ کرنے کی کوشش کی میں ان کو ابھی بھی یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ کوئی آپ انہیں آئیسولیٹڈ انسیڈنٹ نہیں سمجھتی ہم کیا مطلب پاگل ہیں کہ ہم یہ سارے آئیسولیٹڈ انسیڈنٹس اگر ایسے ہم سے ہوتے تو وہ ہمارے بڑے تو کہیں خیر دفن ہوتے ہم لوگ بھی یہاں الٹے لٹکے ہوتے جو بولتے ہیں ان کے حق میں بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ یہ سب ایک بلکل سوچی سمجھی سازش ہے جیسے انہوں نے کہا کہ اگر نیوٹرل ہو جائے چوکی دار تو پھر کیا ہو تو ان سے اگر یہ پوچھنا بھی تو حق بنتا ہے کہ اگر گھر میں بیٹھا ہوا مالک جو ہے وہ اصل میں چور ہو اور وہ گھر پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہو تو پھر کیا ہوتا ہے پھر کیا کرنا چاہیے بھئی جس کشتی کا ملہ اس میں سراخ کھا رہا ہو تو پھر کیا کرے وہ کیا کرنا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ اب ہمارا بھی اپنے داروں سے ایک سوار ہے ایجنسی سے یہ تو روز کرتا ہے نا ہم بھی کرتے ہیں کہ اب اس بات کا کھورا تو لگا کے بتا دیں کہ یہ کہاں سے آئے اس کو کون لائے اس کو پالنے پوسنے میں اس کو دودھ پلانے میں اس کو پروٹیکشن دینے میں جو جو اس کا مرتقب ہوا ہے ان کے خلاف ایک جامعہ انکوائری ہونی چاہیے کہ یہ کھورے کہاں سے ملتے ہیں جا کے آخر کوئی تھریشلٹ ہے آپ جتنی لکیریں سرخ لکیریں کھچیں گے ان کو پھان دیں گے آخری لکیر بھی آپ کو پھان دیکھا ہے آپ کے حال میں فوج کوئی کام کرنا چاہیے کہ دوہزار چودہ کا دھرنے سے شروع کر لیں میں ایک صرف ایڈ کرنا چاہتا ہوں جنرل رضا سے پوچھتا نہیں ایک میں ایڈ کرنا دیکھیں عمران خان وہزن پولیٹکس سنس نائنٹی نائنٹی سکس ہی وہز آلیڈی فیمس نا کرکٹ اور شاکت خانم کے لحاظ سے نائنٹی سیون کے الیکشن میں بلکل ڈیسیمیٹ ہو گئے دوہزار دو میں بھی ایک سیٹ وہ بھی مشرف صاحب نے دلوائی تھی دوہزار آٹھ میں کچھ بھی نہیں ہونا تھا تو لاس منٹ پر بائکٹ کر دیا مطبع ایک ایسا شخص سیڈنلی دوہزار گیارہ میں اتنا پاپلر ہو جاتا ہے اتنا پاپلر ہو جاتا ہے جس کی کوئی انتہار نہیں رہتی مسیحہ بن گیا کون تھا پیچھے اس کے یہی تو کہہ رہی ہے انکوائری ہونی چاہیے جنرل رضا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے یہ سوال کسی سے پوچھنا لائیو ٹی وی پر پوچھنا لیکن بعض وقت میرا دل چاہتا ہے کہ یہ چیزیں کبھی کوئی تو ریڈ لائن لگائی جائے نا کہ یہ ریڈ لائن ہے بس ہم نے کہہ دی آپ سیاست میں نہیں آئیں گے لیکن بعضی غلطیوں کی اصلاح کرنے کے لیے کچھ چیزیں انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے کس نے کیا مسٹیک کی کیا ہم یہ جان سکتے ہیں کبھی کہ دوہزار چودہ میں شجاہ نواز نے اپنی کتاب میں جن چیزوں کا تذکرہ کیا کیا وہ درست ہیں کیا انویسٹیگیٹ کیا جا سکتا ہے لوگوں کو سچائی بتائی جا سکتی ہے یا نہیں بتائی جا سکتی ہے دیکھیں کوئی بھی پولیٹیکل رائٹر جو ہے وہ جب کتاب لکھتا ہے تو ٹھیک ہے اس کا اپنا ایک وی پوائنٹ ہے اور اس کے اوپر میں کمنٹ نہیں کرنا چاہوں گا میں شروع کرنا چاہوں گا جو نو کانفیڈنس مومنٹ جب کامیاب ہوئی تو اس کے بعد سے جو چین آف ایونٹ چلا ہے پاکستان میں وہ بہت ہی انفورچنٹ رہا ہے ساری دنیا میں دیکھیں جو نو کانفیڈنس مومنٹ ہے وہ ایک جمہوری عمل کا حصہ ہے اور اگر کوئی برسر اقتدار حکومت ہوتی ہے ہار جاتی ہے تو اپوزیشن میں بیٹھ جاتی ہے اور اسمبلیوں کے اندر جو ہے وہ کوشش یہ کرتی ہے کہ لیگلی دوبارہ پاور آنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن انفورچنٹلی یہاں پیسہ نہیں ہوا اور اپنے انٹرڈکشن میں بلکل صحیح کہا تقریباً تمام اداروں کی اوپر الزامات آئیت کی ہے خصوصاً پاکستان کے اوپر اور ایک بیان ان کا جو تھا وہ بہت ہی میرے خیال میں امیچور اور خطرناک بیان یہ تھا کہ اگر پی ٹی آئی کے علاوہ پاکستان میں کسی اور کی حکومت ہوتی ہے تو اس سے بہتر ہے کہ پاکستان کے اوپر خدا نہ خاصتہ اٹومک باوم گرائے جائے دیکھیں عمران خان صاحب جو ہے وہ نیشنل کمانڈ آتورٹی کے چیر پرسن رہے ہیں اور اس طرح کا جو بیان ہے یہ بہت ہی غیر سنجیدہ بیان رہا ہے اور میرے خیال میں اس کو ان کو اجتناب کرنا چاہیے تھا اور ہوتا کیا ہے کہ دیکھیں پولٹیکل پارٹیز جو ہار جاتی ہیں ان سی ایم کے بعد جلد رضا آپ نے میو کانفیلنس کا ذکر کیا اپریل کے مہینے میں جہاں سے عمران نے ستائیس مارچ کو وہ بیانیاں شروع کیا تھا غیر ملکی سازش کا لیکن اگر یہ عدم اعتماد عمران کے بقول نارمل پروٹیکل پیکٹس سے ہٹ کے تھی اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا رول تھا تو پھر ہمیں دوزار اٹھارہ میں ان کے حکومت سازی میں یہ جو ان کے اتحادی بنے تھے اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ کے رول کے اوپر نظر ڈالنی چاہیے ہمیں کچھ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ عمران کی حکومت آئی کیسے تھی اور گئی کیسے تھی غیر ملکی سازش کے بیانیاں کے اوپر تو مجھے اتفاق نہیں ہے لیکن اسٹیبلشمنٹ کا رول جس کو وہ بار بار ٹارگٹ کرتے ہیں نام لے کر چیف کو ٹارگٹ کرتے ہیں تو ہمیں کچھ چیزیں انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے دوزار اٹھارہ میں ان کے حکومت سازی میں مدد دی گئی چار سال ان کو دور اقدار میں مدد دی گئی تو ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے کہ کیوں ایسا کیا گیا دیکھیں بات یہ کہ جو افواج پاکستان کی جو اوٹ ہے اوٹ اوف ایلیجینس جو ہے وہ پاکستانی سٹیٹ کے ساتھ ہے وہ کسی پولٹیکل پارٹی کے ساتھ نہیں ہے اور جو بھی پولٹیکل پارٹی جو ہے وہ گورنمنٹ آتی ہے تو پھر آئین اور قانون کے مطابق اس کو سپورٹ کرنا افواج پاکستان کی ایک ڈیوٹی بنتی ہے اور افواج پاکستان نے اتنا ہی کیا نہ اس سے زیادہ کیا نہ اس سے کم کیا بدقسمتی سے میرے خیال میں نہ صرف ابھی بلکہ ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے کہ جو پارٹیاں جو ہے وہ ہار جاتی ہے الیکشن میں تو وہ بلیم کرتی ہے فواج پاکستان کو امریکہ میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے آپ نے دیکھا تھا کہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون میں جب پریزڈنٹ ٹرمپ ہار گئے تھے تو انہوں نے وہ الیکشن کے ریزلٹ جو بیان ہے جو میر جعفر اور میر صادق سے شروع ہوا عمران خان کا اور کل انہوں نے حبل وطنی کو کوسٹن کیا پھر میرٹ کو بھی کوسٹن کیا پھر یہ بھی کوسٹن کیا کہ کس کا فیوریٹ آئے گا اس کے اوپر جو رییکشن کیسے ہے ریٹائر لوگوں سے میں کچھ سے جان سکتا ہوں سانی کے ساتھ سرونگ سارے جنرل سے میں ان کا رییکشن نہیں دے سکتا لیکن آپ بینگ ای فارمر جنرل بہتر بتا سکتے ہیں کس قسم کا ردعمل فوج کے اندر موجود ہے دیکھیں بینگ ای فارمر کورٹ کمانڈر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو پاکستان آرمی کے نو کورٹ کمانڈرز ہیں ہر ایک کی تقریباً ترٹی ایٹ ترٹی نائن ہیئرز کی سرویس ہوتی ہے ٹھیک ہے اور انہوں نے اس کے دوران جو ہے میرے خیال میں پاکستان کے ساتھ اپنی حبل وطنی اور وفاداری کے کئی انہوں نے اگزامپل دیے ہوتے ہیں اور میرے خیال میں کسی پولٹیکل لیڈرز کو ان کو سرٹیفیکیٹ دینے کی ضرورتی نہیں ہے تو اگر اس طرح کی بات ہوئی ہے تو وہ غلط ہے اور ان کی جو آرمی چیف کی سیلیکشن ہے وہ بھی میرٹ اور کمپیٹنس ان دونوں چیزوں کی اوپر ہوتی ہے اور وہ سینیارٹی اکوپر نہیں ہوتی تو سر ان کوئر کمانڈرز کے اندر ریاکشن کس قسم کا ہے جنرل رضا کس قسم کا رد عمر ان کے اندر پایا جاتا ہے وہ کوئر کمانڈرز جو اس وقت سرونگ ہیں جب ان سے حقود بہتی نہیں کوئسن کریں تو کس قسم کا رد عمر کا فواج پاکستان ہے اس میں ریاکشن جو ہے وہ بڑا وائلنٹ ہے کہ اس قسم کی جو ہماری جو سیلیکشن سسٹم ہے آرمی چیف کو اگر آپ اس کو کانٹروورشل بناتے ہیں تو یہ بہت غلط بات ہے اور میرے خیال میں یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ جو پاکستان میں جو اس طرح کے ڈی فیمیشن لاوز ہیں اور آپ نے بھی جن کا ذکر کیا وہ بہت کمزور ہیں یا ہے ہی نہیں پرٹیکلوری انسٹیٹوشنز کے بارے میں اور پیکا آرڈیننس جو ٹوئنٹی 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 ون کی آپ نے کہا کہ بڑا وائلنٹ ریاکشن ہے یہ بڑا سخت جملہ ہے جو آپ نے استعمال کیا وائلنٹ ریاکشن ہے دیکھیں وائلنٹ ریاکشن کا میں اس کو اسپلین یہ کرتا ہوں کہ اس وقت جب افواج پاکستان ساری کی ساری فوج تقریباً سیبنٹی فائی پرسنٹ آف دی آمی وہ ڈیپلائیڈ ہے فلڈ ریلیف سکیمز میں اور اب سیلیکشن سسٹم کو اگر آپ پولیٹسائز کر رہے ہیں صرف پولیٹیکل بینیفٹس کے لیے اس کو آپ استعمال کر رہے ہیں تو آبیسلی اس کی اوپر ریاکشن تو آئے گا اور نہ صرف سروینگ رینک این فائل کی طرف سے بلکہ ریٹار ڈام فورسز کے میرے خانم میں اس کی اوپر تو سویر ریاکشن پوری پاکستان کی قوم کی طرف سے آنا چاہیے کہ وہ بار بار افواج کا کیوں ٹارگٹ کر رہے ہیں ان کو عجیب عجیب نام دے رہے ہیں اور ان کو بار بار اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ وہ باقاعدہ طور کے اوپر آئیں اور پولیٹک میں مداخلت کریں دیکھیں ان کو تو کوئی رول نہیں ہے نہ کرپشن کے خاتمے کے لیے نہ کوئی پولیٹیکل رول ہے پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو ایک نیشنل سیکیورٹی کمیٹی تھی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں اب فاجہ پاکستان کا ایک کانسٹیٹیوشنل رول تھا جنرل مشرف کے زمانے میں وہ انہوں نے ختم کر دیا اگر ان کی جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ کوئی کانسٹیٹیوشنل رول ہو تو پہلے کر دیتے ان کو رول دے دیتے لیکن وہ کنسنسس کے مطابق ہوتا ہے وہ ایسے نہیں ہوتا کہ اگر ایک پارٹی کہا ہے تو تب اس کو رول ملنا چاہیے لیکن اس طرح رول دینے کی بات ہی نہیں گا رہی جائیں وہ تو ان کی اس وقت عبالوطنی کو ایسنگ کر رہے ہیں میں ایک بریک قریب آگی ہے بریک کی طرف جاؤں گا اسلامباد ہائی کورٹ سے آج چیف جسٹس اتر منیلہ بہت اپرائیڈ جائج ہیں اور بعض کیسز کے اندر ان کی اپدرویشن بار بار کورٹ کرتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ بہت اچھے الفاظ کا چناؤں انہوں نے کیا آج بھی انہوں نے جو الفاظ چناؤں ہیں انہوں نے کہا کہ گیم آف تھرون کی خاطر فری سپیچ کے وہاں ہی ہیں انہوں نے پیمرہ کی طرف مارک کر دیا کہ جس طرح سپریم کورٹ کی ڈریکینز ہیں ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے کریں کیونکہ کوئی یہ نہیں چاہے گا کہ اس ملک کے اندر آگ لگ جائے یہ سوالیاں نشان ہیں میں اس کے اوپر بریک کی طرف جا رہا ہوں بریک سے واپسی پہ اور بات کرتے میں اس کے اوپر بریک کی طرف جا رہا ہوں میں اس کے اوپر بریک کی طرف جا رہا ہوں میں اس کے اوپر بریک کی طرف جا رہا ہوں میں اس کے اوپر بریک کی طرف جا رہا ہوں میں اس کے اوپر بریک کی طرف جا رہا ہوں میں اس کے اوپر بریک کی طرف جا رہا ہوں میں اس کے اوپر بریک کی طرف جا رہا ہوں میں اس کے اوپر بریک کی طرف جا رہا ہوں میں اس کے اوپر بریک کی طرف جا رہا ہوں میں اس کے اوپر بریک کی طرف جا رہا ہوں میں اس کے اوپر بریک کی طرف جا رہا ہوں موسیقا 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 عمران خان کے بیانیے کے اندر ایک بقاعدہ بڑک بھی موجود ہے اور دھمکی بھی موجود ہے اور اس کا آغاز جو تھا وہ سب سے پہلے ابھی ان کے آخری دن تھے وزارت عظمہ کے اس وقت انہوں نے کہنا شروع کیا تھا کہ ابھی تو میں اندر بیٹھا ہوں اگر میں باہر نکلایا جلسے جلوس کیے تو بہت خطرناک ہوں گا سنیے گا ایک خبردار کرنا چاہتا ہوں اگر میں گورنمنٹ سے باہر نکل گیا میں آپ کے لیے زیادہ خطرناک ہوں ابھی تک تو میں چھپ کر کے یا آفس میں بیٹھا ہوتا ہوں اور تماشے دیکھ رہا ہوتا ہوں میں اگر سڑکوں پہ نکلایا نا تو آپ کے لیے چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی میں ہر روز خطرناک ہوتا جا رہا ہوں ہر روز زیادہ خطرناک ہو رہا ہوں اور یہ دوسرا حصہ جو ہے وہ بھی بقاعدہ چیلنج ہے للکار ہے وہ بھی سنوئے گا جتنا آپ مجھے دوار سے لگائیں گے میں تو اور لڑوں گا اور یہ ہی نہ ہو جائے کہ میں ساری قوم کے سامنے ان ساری لوگوں کی شکلیں رکھ دوں جنہوں نے اپنے مفادات کے لیے اس ملک کو اس مشکل میں ڈالا مجھے ادھر تک نہ دکھے لو آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں صرف اپنی ملک کی خاطر کوئی وہ حرکت نہیں کر رہا جس سے مرے ملک کو رکھا رہا ہوں دوار کے ساتھ میری کمر لگا دی تو یاد رکھے کہ میں کونٹ ٹائگر بن سکتا ہوں اے کال دولا اے کال اور اس رامباد میں تمہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی زبیر صرف جو عمران خان کے بیانات سے آپ اخص کریں تو وہ انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کے ساتھ ایک ایسی للکار دے رہے ہیں جس میں وہ نوجوانوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ یہاں کوئی سالسی بیٹھا ہوگا ہے ملک دشمن بیٹھا ہوگا ہے جس کی حبی وطن کو بھی انہوں نے کوئسن کیا اس کے خلاف لڑنا ہے بس ابھی پاکستان یہ مشکل سے نکل لے تو ابھی لڑنا ہے اس کے ساتھ انڈ ریزلٹ کیا ہوگا اس کا ہوا کیا کہ دو ہزار اٹھارہ اور دو ہزار بائیس میں فرق کیا تھا دو پولٹیکل پارٹیز تھی ایک باپ پارٹی اور ایک ایمکیم کو سوچ لویلٹیز ٹھیک ہے نا اور ان کا تختہ ہو گیا پی بی پی پی ایم ایلین جی ایو آئی ایف نے تو کبھی اس میں کوئی چھپایا نہیں تھا کہ بھئی ہمارے پاس ایک سو بھتر ہوں گے تو ہم تختہ کر دیں گے جو کہ رائٹ بھی ہے کونسٹویشن میں باپ اور ایمکیم نے سائیڈ سینج کی اور کاف تقسیم ہو گئی کاف تقسیم ہو گئی پٹ ان کو کبھی ان کے خلاف وینم نہیں سنا آپ نے کبھی نہیں سنا ہیس نیور ایور ایکیوز دیم جن کی وجہ سے ووٹ آف ووٹ کم ہوتی نہیں لیکن آپ نے انٹر کے اندر انہوں نے اپنلی ایڈمیٹ کیا کہ ان کی حکومت ووٹ کیسے پورے ہو گئے تھے یہ تو خود انہوں نے اپنے لفظوں سے کہہ دیا کہ ان کے ووٹ خود سے پورے نہیں تھے ہوتے نہیں 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 ہوتے تھے نا میں کہہ رہا ہوں ابھی جو دو ہزار بائیس میں ہوا تو دو پارٹیز جو ان کے ساتھ اتحادی تھی وہ دوسری طرح کریں اب انہوں نے ووٹ پورے نہیں کر کے یہی تو غصہ ہے غصہ ہے وہ اور جو انہوں نے ایڈمیٹ کیا پبلکلی پبلکلی ایڈمیٹ کیا کہ میری حکومت اتنی ولریبل تھی کہ مجھے جب ووٹ چاہیے ہوتے تھے پارلیمنٹ میں تو میں ایجنسیز کو کہتا تھا بلکل اوپن لکھا ہے نا اس نے اب ان کو چھپایا بھی نہیں ہے جب آپ خود یہ کام کرتے تھے جب آپ نے خود آؤٹسورس کر دی تھی پولیٹکس انکروڈنگ لیجسلیشن انکروڈنگ دہ رننگ او دہ پارلیمنٹ آؤٹسورس کر دی تھی خود ان کے بقول تو پھر آپ اتنے گلے شک پہ کیوں کر رہے ہیں پھر آپ یہ کیوں کر رہے ہیں کہ آج وہ دوسری سائٹ کے ساتھ کیوں ہیں حالانکہ دوسری سائٹ نہیں he has maintained کہ they have become neutral اچھا یہ vote of no confidence کہ first time انہوں نے neutral کا word use کیا تھا ایک جلسے میں when he was the prime minister جب انہوں نے کہا تھا neutral جانور ہوتا ہے so he was viciously attacking while he was the prime minister of the country تو میرا خیال ہے یہ it is end result کیا ہوگا چونکہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں یہ جام اچھا نہیں ہوتا ہے میں اس طرح سے مزاق کی طور پر نہیں کہنا but some psychiatrist has to come کہ why is he behaving the way he is is this all political political is it anger is it you have to be violent political process because don't forget it is not a matter that he was our mخالف he is a popular leader and his behavior who Pakistan gives us this is a big problem because if you say that he is not popular and people don't listen to it then it's a joke they will have to go it will have to be but it's a violent process he is a popular he is popular he is popular what happened at the end of Zulfkaar what do you want to do you want to do something پاکستان کھپے اس سے زیادہ کون سا ایسا موقع ہوگا کسی آدمی کی لائف میں یا کسی ریڈر کی جب وہ اس جان پیدا کر سکتا ہے محترمہ نے کیا کیا جب بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی کیا محترمہ وغیرہ پاکستان کے خلاف نکل پڑے نہیں لڑے جیلوں میں رہے بعد یہ سائیکائٹریسٹ کا کیس نہیں ہے یہ بالکل صحیح انویسٹیگیٹر کا کیس ہے کسی انویسٹیگیٹر کے حوالے کیجئے اور جو بیسٹ انویسٹیگیٹر ہو پاکستان میں کوئی ایسی ایجنسی جو سب سے اچھا انویسٹیگیٹر ان کے حوالے کیجئے یہ کیس یہ آپ کو میں اس کو ہم کہہ دیں مخبوط الحواس پاگل ہے دکھ ہے اقتدار سے باہر ایسا کچھ نہیں ہے جو آتا ہے سیاست میں اس کو پتہ ہے یہ کلوک ٹک کرتی ہے کچھ عرصے بعد تو ویسے ہی آؤٹ ہو جاتا ہے تو لہٰذا یہ ایسا کچھ نہیں ہے اس کے پیچھے آپ کو کھرے ملیں گے بہت جگہ جاتے ہیں آپ کو لگتا ہے یہ ڈیزائن ہے یہ ایسی نہیں ہے آپ سمجھتے ہیں ایسی میں آپ سے سوال کرتیم مجھے لگتا ہے سم ٹائم کی ان کا ایک سپوکن سٹائل بن گیا کیونکہ دودہ چودہ میں وہ ان کو چوڑ ڈاکو کہتے تھے اب یہ ان کو نہیں للکا رہے تو آپ دیکھیں وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو تو پھر ان کا بس چلے تو وہ شہباز گل کو آرمی چیف لگا دیں تو پاکستان بہت اچھا ہے سب نیوٹرل جو ہیں وہ بھی اچھی ہیں کوئی جانور نہیں ہے کوئی یزید نہیں ہے کوئی میر جعفر اور میسادک نہیں ہے لہٰذا ان کے جو سٹینڈرز اس کے مطابق تو یہ ملک نہیں چل سکتا اس ملک میں لیڈر آئے ان کے ساتھ تو کچھ ہوا نہیں ہے لیڈروں کی جانے آپ اور میں کیا ڈسکس کریں گئے یہ جیلوں میں گئے ہیں کیا نہیں بھرٹو صاحب کے لئے لوگوں نے پھانسیاں لیں کوڑے کھائے اپنے آپ کو آگ لگائی یہ کیا پاپولاریٹی کی کس میں رات پر بیٹھیں کہ یہ اتنی بڑی بڑی باتیں کریں جس طرح کا بیانیاں عمران خان دے رہے ہیں انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں میں مزائکہ نہیں ہوتا وہ سیاست میں پاپولاریٹی ہوتی لیکن یہ صرف انٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے اس میں ایک فساد والی کیفیت ہے آپ کہیں کہ غیر ملکی سازش کی ماں کے اوپر ایسا کچھ کیا امریکی سازش کے تحت میر جعفر نے ایسا کیا تو یہ کانسپیریسی کیسی ہے جو لگتا ہے کہ پاکستان دشمنی کیا ہے ایک شخص نے اور مجھے اس کے خلاف جدو جہاد اس کو جہاد کا نام وہ خود دے دیتے ہیں یہ جہاد ہے کبروں میں بھی جا کے اللہ کو جواب دینا پڑے گا تو یہ بڑا لیتل کامبینیشن ہے اور اس کا مجھے سم ٹائم خوف محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ایسا حادثہ نہ ہو جائے جو ہم نہیں متحمل ہو سکتے آپ کیا کہتے ہیں کیسے اس سے نبٹنا چاہیے بہتر سلجا ہوا محول جس میں اس کو سنبھالا جا سکے اس چیز کو دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اس کے بہت قریبی ساتھی like chief of staff وہ اگر فواج پاکستان کو مغاوت کی اوپر اکساتے ہیں تو میرے خیال میں کسی کو جو ہے نہ ان کی پارٹی کو کسی کو ان کو defend نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی اس طرح کی کوئی کوشش ان کو کرنی چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں آہ اگر پاکستان کا مفاد سامنے ہو آہ رکھتا تو انہوں نے یہ جو آئی ایم ایف لونز کا جو معاملہ ہے آہ اس کو انہوں نے میرے خیال میں استبوٹاج کرنے کی کوشش اگر کی ہے آہ تو وہ بالکل غلط ہے اور نہ صرف فوج پاکستان بلکہ میرے خیال میں آہ پوری قوم کو اس کی اوپر آہ حیرت ہوئی ہے آہ ساتھی ان کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے جو ان کے خود کہتے ہیں کہ سائبر وارئرز ہیں آہ وہ کنٹینیوسلی میرے خیال میں تمام اداروں کی اوپر حملے کر رہے ہیں آہ اور خصوصاً افواج پاکستان کی اوپر اس کا میرے خیال میں آہ ایک کلیکٹیو آہ رسپانس ہونا چاہیے اس کا ایک ڈیفنس ہونا چاہیے آپ کو معلوم ہے کہ اس میں فورن ایلیمنٹ بھی شامل ہیں یہ جو ایف آئی اے نے ابھی انویسٹیگیشن کی ہے تو آٹھ سے دس اکاؤنٹ جو ہے وہ انڈیا سے چلے تھے کوئی تین تیس اکاؤنٹ جو ہے وہ دوسرے ممالک سے چلے تھے اور باقی یہ پی ٹی آئی کے سائبر وارئرز کے تھے تو یہ تو میرے خال میں جو سوشل میڈیا کے ایکٹیویسٹ ہیں نا ان کو ہاتھ دالنا آپ کے لیے سان ہے میں کبھی ہم ہی نہیں ہوں کہ آپ ان کے اوپر ہاتھ چاہ لیں میرا سوال اس سے بڑھا ہے آپ نے ابھی ایک بات کہی آج ڈاکٹر آرے فلوی ایک درمیانہ رویہ اختیار کر لیا لیکن کیا آپ شاہ محمود قریشی سے آہ اسد عمر سے ان سے توقع رکھیں گے کہ وہ اپنے آپ کو عمران خان کے اس بیان سے ڈسٹنس کر لیں ان سے آپ کو انٹریک کرنا پڑے گا بات کرنی پڑے گی بلکل بلکل میں تو یہ کہوں گا کہ بلکل رکھتا ہوں کہ جو بھی سیریس محب وطن ان کے پلیٹیکل لیڈرز ہیں جو ساتھی ہیں ان کو تو openly میرے خیال میں آپ نے آپ کو dissociate کرنا چاہیے اور میرے خیال میں عمران خان صاحب کو یہ جو ان کے بیانات ہیں ان کو واپس لینے کی ضرورت ہے اگر یہ واپس ان کو نہیں لیتے ہیں تو دیکھیں میرے خیال میں ان کو خود ایک political price eventually pay کرنی پڑے گی اور نہ صرف ان کو بلکہ پاکستان کو اور پاکستان کے اداروں کو جو کہ کسی کے انٹرس میں نہیں ہے اور اس وقت کہ اس طرح کے جو بیانات ہیں پاکستان کے دشمن جو ہے اور وہ پرائیس کیا ہو سکتی ہے وہ تو بہت خوشی عمل آ رہے ہیں اور پاکستان کے اداروں کو ایک پرائیس pay کرنی پڑے گی آپ کے خیال میں وہ کیا قیمت ہے نہیں پاکستان کے اداروں کو نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خود پی ٹی آئی کو اور اس میں پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے نا تو ایک political cost ایک تو ان کو بیر کرنی پڑے گی اور ساتھ ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارے ادارے ہیں ان سب کی بدنامی ہو رہی ہے تو میں اس کا ذکر کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ میں یہ ارز کر رہا تھا کہ دیکھیں پاکستان کے دشمن خوش ہو رہے ہیں اس کیو پر اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ زبیر صاحب جب آپ کی جماعت جو تھی وہ جنرل باجوا کا نام لیتی تھی یا جنرل فیض کا نام لیتی تھی تو پی ٹی آئی اور خود عمران خان جلسوں میں بیٹھ کے بڑے سخت الفاظ آپ کے لیے چنو کیا کرتے تھے آپ تو آپ کو رکھیں گے کہ اس وقت شاہ محمود اٹھیں اور حسد عمر اٹھیں اور آپ نے آپ کو ان بیانات سے جو فوج کے اندر اٹلیس تقسیم والے یا بغاوض والے جو بیانات ہیں آپ نے آپ کو اس سے دور کر دیکھیں ہمارے ہاں انٹرنل ٹی بیٹ بڑی سٹرونگ تھی اس وقت بھی بڑی سٹرونگ تھی اور آپ کو بھی پتا ہے کہ ہمارے بہت سے لیڈرز ایسے ہیں جو کہ اس وقت بھی سمجھتے تھے اور اب بھی سمجھتے ہیں کہ ہمیں کس حد تک جانا چاہیے اور کس حد تک نہیں جانا چاہیے عمران کا جو کیس ہے اس ویری ڈینجرس کیس فن ایک تو انٹی ایسٹرابیشمنٹ فوج پر ڈیریکٹ حملے کر رہے ہیں دوسرا اور ویشس لی اٹیک کر رہے ہیں اور ان کو غیر محبت جنرلز کے ان میں سے نہیں بنانا چاہیے دوسرا وہ آہ آہ نیشنل نیشنلزم کو انوک کر رہے ہیں اور تیسرا جو سب سے غطرناک ہے وہ اسلام کو انوک کر رہے ہیں اس سارے اپنے نیریٹیف کو بلٹ اپ کرنے کے لیے وہ ان چیزوں کا ذکر کرتے ہیں جو کہیں ذکر نہیں ہے وہ حدیث کہہ کے کوٹ کرتے ہیں جس کا کہیں ذکر نہیں ہے وہ کلمے کا مطلب وہ ہر چیز میں قبر میں جب جائیں گی کیا مطلب آپ سوچ سکتے ہیں کہ قبر میں جائیں گے تو آپ سے پوچھا جائے گا آپ نیوٹرل کیوں تھے مطلب آپ کو انتہا ہے اچھا یہ سارے اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھیں گے پیٹے ایک کو بوٹ دے گیا ہے ابھی آپ مجھے یہ بتائیں پھر ایک اس حد تک جس طرح ہم شہر کیا رہے ہیں کہ ایک طرف اس کی یزید کی فوچیں اور ایک طرف حسین کی فوچیں مطلب ہم پولیٹکس کر رہے ہیں آپ ہمارے سے ڈسگری کر سکتے ہیں آپ ہمیں اٹیک کر سکتے ہیں so it is a very very dangerous game اس کا fallout کیا ہوگا none of us knows about it اس کا کیا حال ہے کہ جی اس کو پکڑ کے اندر بند کر دیں کیا کریں مجھے نہیں پتا but it is a very dangerous game because اس نے اسلام کو بھی بیچ میں لے آئے نیشنلزم کو بھی لے آئے اور پولیٹکس کو بھی بیچ میں لے آئے اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی بیچ میں لے آئے یہی وہ kombination ہے جس سے مجھے ڈر لگتا ہے کہ کوئی ایسا unfortunate scene نہ ہو جائے جو پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا ہے اس موقع کے اوپر آپ اپنی سیاست کو جہاد قرار دے گیا ہے دوسروں کی بے وطن question کرنے لگے ہیں آپ کو ڈر لگ رہے ہیں شاید دھمیں بھی ڈر لگ رہا ہوں ان کو یہ ڈر نہیں لگتا ان کا یہ aim اور objective ہے تین آپ نے کب کس وقت آپ نے کہا پاکستان کے تین تکڑے ہوں پاکستان پر ایٹ اپنے دیز ارت آپ کا کوئی اس لیول پر بیٹھا لیڈر ایسے ہی مو سے نہیں باتیں نکلتی کھر باتیں تو مو سے ہی نکلتے مو سے بات نکل گئی بھائی کیسے نکل گئی کیا آپ کو نہیں پتا آپ کیا کہہ رہے ہیں کیا آپ اپنی میٹنگز میں discussion نہیں کرتے جس کے بعد یہ باتیں باہر آپ کے نمائندوں کو task کیا جاتا ہے کہ جا کے یہ باتیں کریں میں تو جنرل صاحب سے یہ بھی پوچھوں گے باقیوں کو تو بطلب جو ہماری domain میں وہ تو ہم دیکھ لیں گے تو ان کے اپنے ادارے کے کچھ retired لوگ ہیں جو اس تمام مہم میں ہر پانچ منٹ بات FIA نے action کیا پھر بھی twitter trend چلتا ہے army chief کے خلاف ہر پانچ دس منٹ بات تو جو ان کے ادارے میں وہ لوگ جو اس میں کھل کے ان کے ساتھ پھوٹ اور تقسیم کو ہوا دے رہے تھے تو ان کے ان کے لیے بھی تو دیکھیں ان کو پھر کھل کے سامنے آنا جی نا وہ اگر خلاف ہیں تو اپنی مرات واپس کریں ان کے پینشنز نہ لیں کیوں کھاتے ہیں پھر اس ادارے سے اور رکبے واپس کریں اس پہ ہم اگاتے ہیں گندم شندم اپنا ہمارا ویسے بھی فوڈ ان کے جو فوز کے اندر اگر پھوٹ دلوانی ہے فوز کیوں جو چیف کو گالیاں نکالنی ہے تو پھر جو مرات لی ہوئی ہیں ساری واپس کریں جنرل رضا یہ بڑا ویلیڈ پوائنٹ ہے میرے خیال میں اس کی اوپر آپ کو رائے دینی تھی دیکھیں میں اس کا جواب جی میں جواب دیتا ہوں پہلی بات تو یہ کہ جو ریسپونس ہے اس تمام چیز کا چونکہ یہ ایک ایشو پولٹیکل ہے تو اس کا ریسپونس جو ہے وہ تو سٹریجیکلی پولٹیکل ہونا چاہیے اور جوڈیشل ہونا چاہیے جس کا پہلے بھی میں نے ذکر کیا اچھا جہاں تک ریٹائرڈ کچھ لوگوں کا تعلق ہے کہ وہ کسی ٹرنڈ کو سپورٹ کرتے ہیں تو یہ ان کا حق ہے وہ جائیں وہ اگر فارملی کسی پولٹیکل پارٹی کو جوائن کرتے ہیں تو وہ کریں اس کی اوپر کوئی مزائقہ نہیں ہے جو لوگ ریٹائر ہوتے ہیں دو سے تین سال جو ہے وہ پولٹیکس کو جوائن نہیں کر سکتے اور ایسے لوگ جو کہ اس کے بعد جو ہے وہ کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی ان کو یہ اجازت نہیں ہوتی کہ آئین پاکستان کے مطابق وہ کسی بھی سٹیٹ انسٹیٹوشن کے پرٹیکلرلی اپنے انسٹیٹوشن کو بدنام کریں اور بغیر کسی ثبوت کے کریں اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو ان کے اوپر پاکستان ملٹری لاو اپلیکبل ہوتا ہے اور اس کے ان کے اگینس ڈسپلنری پروسیڈنگ بھی ہو سکتی ہیں اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ کئی ممالک میں یہ ہوئی ہیں کیا ہونی کسی کے خلاف کیونکہ آرمی چیف کے خلاف جو ٹرینڈ سیلے وہ کافی نامناسب تھے آرمی چیف کے اوپر جو ٹرینڈ سیلے یا کچھ ایسی چیزیں چلائی گئیں وہ نامناسب تھیں تو کیا کچھ ایسے آفیسرز آپ کے ہیں ریٹائر جن کے خلاف کاروائی کی گئی ہو کھل کے پریس کانفرنس کرتے رہے ہیں دیکھیں آہ دیکھیں اگر آہ مجھے تو ڈیٹیل اس کی معلوم نہیں ہے لیکن اگر کسی نے اس طرح کے آہ کے کام کیے ہیں اور آہ ان کا ثبوت جو ہے مہیا ہوا ہے تو ایک تو یہ کہ اپنے جو ہے نا دیفیمیشن کے لاؤز ہیں وہ بھی ان کے اوپر اپلائے ہوتے ہیں اور میرے خیال میں جوڈیشلی آہ جوڈیشلی میں بھی جو نا ان کے خلاف کیسز جا سکتے ہیں لیگلی ان کو ہینڈل کیا جا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں ان کو اپنے دفاع کا بھی حق ہے اور اگر انہیں نہیں کیا اگر وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں سر میں ایک بات آپ کی اجازت سے جنرل رضا فوج کو فوج کو ہمیشہ کہنا چاہیے کہ آپ کا سیاست سے تعلق نہیں ہے پروفیشنل آدمی ہے ہم آپ کو سروٹ کرتے ہیں ہمارے بیٹے ہیں ہم آپ کو سلام کرتے ہیں آپ پاکستان کے لئے قربانیاں دیتے ہیں لیکن سیاسی معاملہ سے دور رہے ہیں لیکن ان کی حب الوطنی کو کوسن کرنا اور فوج کے اندر پھوٹ ڈلوانا یہ خدمت نہیں ہے میں تو زبیر صاحب اس کی اوپر ایک بقاعدہ ایک لائن ڈراؤ کا چاہتا ہوں آپ پارلیمان میں بھی بیعث کریں فوج کو یہ سوٹ کیا آپ سیاست میں ماتا ہے حکومت بنانا گرانا آپ کا کام نہیں ہے لیکن اس پر پھوٹ ڈلوانا پاکستان کی خدمت نہیں ہے اس کو غیر محبے وطن میر جعفر صادق کہنا پاکستان کی تاریخ میں جب سے میں مجھے تاریخ کا بہت سے ایسے واقعات ہیں جس میں چیلنج کیا فوج کو مختلف پولٹیکل لیڈرز دیں مجیب اور امان ٹو پھوٹ کبھی کسی نہیں ڈلوائی یہ فرس ٹائم ہے کہ ایک باقاعدہ ایفرٹ کر کے پھوٹ ڈلوائی جا رہی ہے کہ پچ کیا جا رہا ہے آپ فوج کی کرنٹ لیڈرشپ کو اگینسٹ دیکھنا اس قسم کی چیزیں اور جس طرح شہباز گل نے آپ کو یاد ہے کہ ایک لیٹر تھا جو جاوید حاشمی نے شیئر کیا تھا کہ کسی نے لکھا تھا چار یا پان سال تک جیل ان کو ہوئی تھی ابھی ڈریکٹ اپیل کی گئی ہے اور یہ پھوٹ میں تو کہہ رہا ہوں جتنی چیزوں کبھی اب یہ کہہ رہے ہیں عمران is believing in a way rightly so کہ جتنی چیزوں کا کمبنیشن بنا کہ انہوں نے یہ بیانیاں بنائے ہیں چاہے اس میں اسلام ہے نیشنلزم ہے جو بھی ہے قداری اور خدداری اور یہ سارا it is paying him dividends because he is on a political high اور اس وجہ سے he will not give it up سو یہ تو میرا خیال ہے آپ کے خیال میں ان کو سیاسی فائدہ اسی میں ہے کہ اس بیانیاں سے وہ کھیلتے رہے دیکھیں نا پنجاب میں بائی الیکشن ہوئے بیس میں سے پندرہ سیٹیں جیت گئی کراچی میں بائی الیکشن ہوئے جس میں کینڈیٹ نے آنا ہی نہیں تھا پھر لوگ ان کے ان باتوں کو اون کرنے ہیں بائی کرنے ہیں یہ ہے اب ظاہر سی بات ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پارٹی حکومت جو دوسری طرف ہیں جس میں ہماری پارٹی بھی شامل ہے اور independent لوگ ہیں وہ ایک counter narrative اتنا strong build up کریں to identify کہ یہ this is not a populous narrative پرمشاہ بہت ایک خطرناک سورتحال ہے اس کو ہم بڑی آسانی سے discuss کر رہے ہیں لیکن یہ اتنی بڑی تقسیم ہے معاشرے کے اندر اتنی زیادہ polarization ہے کہ اس کو دوبارہ bridge کرنے لگیں گے نہ تو آپ کو 20 سال لگ جائیں گے اور اگر آپ اس کو یہیں چھوڑیں گے تو پھر یہ معاشرے کو اور ملک کو اس حد پہ لے جائے گی جہاں پھر یہ کیا کریں کیا نہیں کریں کیا بس اس کو دیکھئے پھر action تو کچھ کرنا پڑے گا یا کھلا چھوڑیں گے تو جو ہو رہا ہے اس سے زیادہ اقل میں نے آپ کو کہا جتنی لال لکیرے کھینچیں گے یہ ان کو پھان دیں گے جب تک آپ ان کا ہاتھ نہیں پکڑ کے رو اب تو ایسے ہی ہے کہ یہ ہماری میں سے کسی لیڈرشپ نے کہا ہوتا تو کیا ہوتا لیکن کاروائی کرنا بھی سار نہیں خواجہ اسیف نے شاید کہا کہ کاروائی ہوگی لیکن کیا کاروائی ہوگی نہیں تو پھر کیا کیا جائے پھر چھوڑ دیا جائے مجھے نہیں معلوم رضا صاحب کیا کاروائی ہونی چاہیے آپ آپ کو بتا سکتے ہیں کیا کاروائی کی جا سکتی ہے یا ہونی چاہیے دیکھیں جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ ان کے ہر پولٹیکل سٹیٹمنٹ کا میرے خیال میں جواب دینا چاہیے اگر وہ کوئی تھریٹ دیتے ہیں تو پولٹیکل کاؤنٹر تھریٹ ہو سکتے ہیں اگر کوئی وہ غیر آئینی بات کر سکتے ہیں تو ان کے اوپر کیسز بن سکتے ہیں ان کے جوڈیشری میں کیس جا سکتے ہیں تو اگر وہ آپ ایڈاپٹ کر لیں تو میرے خیال میں یہ حالات بہتر ہو سکتے ہیں زبیر صاحب کلوزنگ میں آپ بھی کیا اقدامات لیا جا سکتے ہیں دویبل کیا ہے میں بلکل کلیر ہوں لیگل ویگل کا تو ہمیں اس بیسس پر کہ جی ان کے ساتھ پولٹیکل فائٹ کرنے کے لیے لیگلی ان کو کورنر کیا جائے ایڈونٹ ٹیک لی امران کو فائدہ ہوگا بلکل کس کو آپ نے آج تک کبھی جس کو بھی آپ نے لیگلی بند کرنے کوش کی ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوا so the only way out for the other political parties is to fight politically and beat him in the political arena there is no other way سیاسی بیانیاں لے کر آئیں محمد زبیر صاحب پلوشا خان اور جنرل رضا خان آپ صاحب کا بہتنے اجازت دیجے اللہ حافظ